عمر زیادہ سب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ رات گئے کل سہری کے بعد سے ابھی تک کریک ڈاؤن دیکھا گیا چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا دیکھا گیا اور پکڑ دھکڑ اور حیرانی اس چیز پہ نہیں ہے کہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے پاکستان کی شاید پچھتر سالہ تاریخ اس طرح کے سیاسی انتقام سے بھری پڑی ہو حیرانی اس بات پر ہے کہ ایک نگران حکومت جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے اہم نکتہ اٹھا ہے آپ نے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نگران حکومت کی تو اس کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوگی وہ کسی کے ساتھ انتقامی کاروائیاں نہیں کرے گی وہ جو بھی کام کرے گی توازن کے ساتھ کرے گی انصاف کے ساتھ کرے گی لیکن بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی اس وقت پنجاب پولس کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی کسی کو گرفتار کرنا ہے تو گھر کا دروازہ توڑنا کیا ضروری ہے آپ کھٹ کھٹا کر ظاہر ہے کہ آپ کسی تخریب کار کو تو پکڑنے کے لی نہیں گئے آپ کسی چور یا ڈاگو کو تو پکڑنے کے لی نہیں گئے کہ جہاں پہ مضاہمت کا خطرہ ہوگا یہاں پر آپ ان لوگوں کو پکڑے جو سیاسی کارکن ہیں اور جو ایسے سیاسی کارکن ہیں کہ جن کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو وہ گفتگو کرنے کا ہے کہتے ہیں نا آزادی اظہار کیا ان پر الزام ہے تو اس سلسلے میں جب آپ گھروں کے کہتے ہیں نا کہ دروازے توڑتے ہیں ان کے گھر والوں سے بدتمیزی کرتے ہیں بتہذی بھی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ یا ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں چھوٹے بھائی کو پکڑ لیتے ہیں ایسے کئی اندینت واقعات ہو چکے تو پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب ان کے الزائم کیا ہیں اور یہ جو آپ نے ابھی اپنے افتدائی کلمات میں بات کی نا کہ اس ملک کے معاشی جو مسئلے ہیں کیا حل ہو گئے ہیں اور مطلب ہے لوگوں کو آٹا ملنے لگا ہے میرے خیال میں جو بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ حکومت چاہے وہ نگرہ ہو چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو کیونکہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے تو یہ دیورجن کی ٹیکٹکز بھی ہیں ان کی آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں افراد اظر کا جو بھی فگر آیا ہے وہ آپ دیکھیں چھالیس اشاریہ پیسٹ فیصد ہے یعنی کہ میں اگر ویکلی بات کروں کہ ایک ہفتے میں چھالیس یعنی کہ تقریباً چھالیس فیصد جو ہے اضافہ ہوا ہے آٹے کی قیمت ریکارڈ ستا پر ہیں بیس کلوں کا جو آٹا ہے وہ حکومتی آزاد شمار کے مطابق کہتے ہیں نا پچیس سو چھبیس سو روپے کا مل رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا یعنی کہ ایک ہفتے کی اگر ہم دیکھیں اس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ بیالس فیصد سے زیادہ ہے اگر آپ سال بھر پہ دیکھیں تو پھر ایک سو بیس فیصد ہے ہر چیز کی قیمت میں آپ چاہے وہ ٹیمارٹر ہوں اس میں خطر فیصد اضافہ ہے چاہے وہ چائے ہو چاہے وہ کہتے ہیں آلو ہو جو ایک آدمی استعمال کرتا ہے عام گھرانہ استعمال کرتا ہے وہ سب کے سب ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہیں ایک سال پہلے کہ اگر آپ فگرز دیکھو گے تو آپ کو لگے کہ جناب پیاز کی قیمت میں تو دو سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہو گیا آٹے کی قیمت میں تو جناب ایک سو بیس فیصد اضافہ ہو گیا تو یہ ہوشبہ اضافہ ہے اور یہ ان کی کہتے ہیں حکومت کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے اور پھر اس چیز کو اس ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لوگوں کی تکلیف چھپانے کے لیے یہ پھر یہ کرنا ہے کہ جناب نون ایشیوز کو کرو لوگوں کو گرفتار کرو تاکہ سرخی کچھ اور بن جائے اور جو عوام کا دکھ درز ہے میں آگے چل کے بات کروں گا مجھے موقع دیجئے گا یہ جو آٹے کا جس میں ایک تقسیم کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ خود ایک مضاق ہے لیکن ہم مثلا آگے بات کرتے ہیں میں چاہوں گا ہمارے حیدر صاحب بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں تو بات یہی ہے کہ اس وقت جو ہے کہ انتخابات سے بھاگنا ہے ہماری نگرہ حکومتیں جو ہیں وہ امپاشل نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی گیم پلین نہیں ہے ساکڈار صاحب کے پاس کوئی ان کے پاس منصوبہ حکمت امری نہیں ہے جس سے وہ کہیں کہ میں نے معیشت کو اس طرح سے نکالنا ہے آئی ایم ایف والے ان پر بھروسہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ بات کریں ہمارے معاشی مہارین سے وہ کہیں کہ ساکڈار نے معیشت کو ڈبو دیا اور اس طرح سے ڈبویا کہ اس کو پنپنے میں پتہ نہیں کتنے برس کتنی دہائیاں لگ جائیں گی اور کیوں کہ آئی ایم ایف سے آپ کا معایدہ صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آئی ایم ایف کوئی ساکڈار پر اعتماد ہی نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ جناب یہ انٹی ریفارم جو ہے وزیر خزانہ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین وزیر خزانہ جس کو پھر ایک کام سوپا گیا ہے کہ وہ اکنومک ہٹمن کی طرح آئیں اور جناب اس ملکی معیشت کو مزید برباد کرے تو میرے خال میں یہ تمام جو اصل ایشیوز ہیں وہ ہماری معیشت کے ہیں اور عمران خان کو ان کی پارٹی کو یا صحافیوں کو نشانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ڈائیوریجن کی ٹیکٹکس ہیں تاکہ لوگ اصل ایشیوز پہ بات نہ کریں جی مکدون جی پوائنٹ ٹیکن یہ ایک بڑا آم نکتہ عمرزیہ صاحب آپ نے اٹھائے کہ یہ ڈائیوریجن کی ٹیکٹکس ہیں اور ظاہری بات ہے کہ پھر جب اس طرح کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو پھر جو سرخیاں ہیں وہ تو تبدیل ہو جاتی ہیں جو سپوٹ لائٹ ہے وہ جو عوام کے اصل ایشیوز ہیں ان سے ہٹ کے نون ایشیوز پہ آ جانی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی گی تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پر دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پر ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف بھر رہنا جائے